پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس سارے مہنگائی کے گرد گھوم رہے ہیں مریم نواز کہتی ہی ہماری حکومت نہیں ہے پیپل پارٹی کہتی ہی ہماری حکومت نہیں ہے یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے میرے یہاں جتنے بھی مہمان ہے پیپل پارٹی کے انہوں نے یہی کہا یعنی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے قبول نہیں ہے جبکہ وہ سبا سال سے کبران ہیں اور ستر رکنی کبھی نہ جس میں کئی مزرعہ جن کے پاس میک میں بھی نہیں ہیں لیکن وہ کروڑ روپے فرنڈ انہوں نے اڑھائے ہیں اور اڑھا رہے ہیں یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے عمران خان جس کا نام لینا ٹی وی پر منع ہے قاسم کے اباگ نے زیبا جو جج تھی ان سے معافی مانگ لیا ہے حالانکہ معافی مانگ لے کے لیے وہ اسی دن زیبا کی عدالت زیبا چوزری کے عدالت میں تشریم لے گئے تھے لیکن وہ اس وقت مہا موجود نہیں تھی چلو دیر آئیت پر درست آئیت دوترہ تشریخانہ کیس جو ہے اس کی نہ پہلے کوئی حسیت تھی نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگی کیونکہ اس ہمام میں سارے ننگیں ہیں کسی نے گاڑی لی ہوئی ہے کسی نے گھڑیاں لی ہوئی ہیں کسی نے میک اپ جوری لی ہوئی ہے کسی نے وہ وہ سمان لی ہوئی ہیں جن کا نام لیتے ہوئی شرم آتی ہے اور ہماری جو کروڈ پولر اور تری پاکستان مسلمی روم کی چیف ایرگنائزر ہیں انہوں نے تو وہاں سے جوس کا ڈبا نہیں سکھ چھوڑا اور باقی الزامات جتنے ہیں وہ سارے قاسم کے اببا پر لگائے جا رہے ہیں حالانکہ قاسم کے اببا کو بھی کسی قسم کا وہاں سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیئے تھی کیونکہ اللہ کا دیا ان کے پاس سب کوئی موجود تھا میں نے ایک سال پہلے اپنے جنگ میں چھپنے والے کالم میں لکھا تھا کہ عمران خان کے لیے جو گلے کی ہڈی ہے نا وہ یہی کہ تو شکھانہ ہوگا جسے وہ اب تک نگلے نہیں ہیں ٹرامنٹولیاں مار رہے ہیں کبھی ہدھر کبھی ہدھر کبھی ہدھر تو دیکھئے آئندہ کو تھا اچھا اب ایڈیکشن سننے میں آ رہا ہے کہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آٹھ اگست کو توڑ رہے ہیں گہر اگست کو توڑ رہے ہیں ساری یہ مشغافیاں بھیلائی جا رہے ہیں حالانکہ فیصلہ جو کرنا تھا وہ دبائی میں بیٹھ کر آسول زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات میں ہو چکا ہے